نحمدہو و نسلی علی رسول کریم و ماباد میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتے رہتا ہوں کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی قیمت ادا کرتے ہیں اور خود ادا کرتے ہیں وبال نحوصت خود پڑتا ہے خود بھگتنا پڑتا ہے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں ہم جو بھی گناہ کریں نافرمانی کریں چاہے جھوٹ ہو بدنظری ہو غیبت ہو بہتان ہو الزام ہو اس کا خمیادہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے ہماری تربیت نہیں ہوئی اور ہمیں وہ فہم نہیں ہے کہ اس کا نحوصت وبال کیا ہے اس لئے ہمیں پتہ نہیں چلتا آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص گجرات کے وہ ناروے گئے اور ناروے میں ڈیوٹی اچھی مل گئی تو وہاں انہوں نے ایک ڈراما رچایا کہ کہا میرے جسم ایسا درد ہے کہ میں ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا ناروے کے ملکی قوانین میں ایک قانون ہے کہ اگر بندہ ڈیوٹی پوری نہ کر سکتا اور کسی بھی بیماری کے وجہ سے اس کو ریٹائرڈ وقت سے پہلے کر دیتے ہیں بھاری پیسے دیتے ہیں اور تنخواب پینشن بھی مقرر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اب یہ سارے ڈراما رچایا تھا اللہ دیکھی اللہ نے کیا کیا جیسے ہی پینشن ملی پیسے بھاری ملے پینشن شروع ہو گئی اس کو ایک طرف شگر شروع ہو گئی دوسری طرف کچھ عرصہ بعد اس کو وہ ہوا فالج کا ٹیک ہو گیا ایک سیڈ ماری گئی اور اسی طرح کئی بیماری اوقع میں مبتلا ہو گیا اور آج وہ عبرتناک صورتحال کا شکار ہے تو یاد رکھئے جب آپ دھوکہ دیتے ہیں کسی کو یہ جھوٹ بولتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سسکی نہیں ہے مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو یہ واقعہ سنانے کے مطلب یہ ہے آئیے ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ مولیں بددیانتی نہ کریں سیانت نہ کریں منہ اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا اور ہماری نصریں بھی بھکتیں گے اس کو اور آگے جو اس کی اولاد ہوئی وہ بھی بیماری میں مبتلا ہے یہ ہے وبال یہ ہے نحرسہ اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا تو میں اتجاہ کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے خدا کے لیے اس پیغام کو سنیں اور دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں